لطافت ہے اس حدیث رسول میں رسول نے شواہد حرمایا تھا کہeline کی محبت گناہوں کچھ طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حالانکہ ہمارے محابرہ تو یہی مشہور ہیں ہم تو یہی سنتی آئے ہیں کہ دیمک لکڑی کو کھا گی دیمک لکڑی کو کھاتی ہے آگ لکڑی کو کھاتی ہے آگ کو لکڑی کو جلاتی ہے لیکن رسول نے کہا یہ آگ جس طرح کھاتی ہے اس طرح سے�� Cultural گناہوں کو کھا جاتی ہے اس لیے دیمک نہیں کہا رسول اللہ نے کہ دیمک کھاتی تو ہے لگڑی کو لیکن اندر اندر سے کھاتی ہے اوپر سانچہ برکرا رہتا ہے پوری چوکڑ لگی بھی ہے پاروچرہ اندر اندر دیمک نے لگڑی کو کھوگلا کر دیا ہے تو اندر سے کھوگلا کر دی ہے لیکن اثر باقی رہتا ہے چوکڑ کا اثر باقی رہتا ہے دروازے کا اثر باقی رہتا ہے لکڑی کا تو جب اثر اگر باقی رہا تو اس نے کیا کھایا کیا کھایا جب اثر باقی چھوڑ دیا اندر کی محبت اس قدر معصر ہے اس قدر strong ہے ایسی powerful ہے ہی آگ کی طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے تو آگ لکڑی کو جا کے راک کر دیتی ہے اثر باقی نہیں چھوڑ دیا نارا اے ہنری یاری 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 مدد حق ہے جذبہ اے کمبری یاری 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 مدد حق ہے شیوہ اے بوزری یاری 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 مدد حق ہے نارا اسلام اللہ محمد و آلی محمد حلیب نبی تعالیٰ کی محبت وہ پاورفل محبت حزیزوں کی گناہوں کو کھا جاتی ہے تو معلوم یہ کہ گناہ ہوگا جبی تو کھائی گی گناہ ہوگا جبی تو کھائی گی اب گناہ ہوگا تو چاہتے ہیں گناہ بھی کیا جائے ایک چیزیں موجود ہے اور ایک چیزیں اس کو ہم نے تیار کر دی جائے کہیں بھی گناہ نظر آئے علی کا جو چاہنے والا ہوا اس کے پاس گناہ نظر نہیں آئے گا علی کا جو محبتی ہوگا علی سے جو علفت رکھتا ہوگا گناہ اس کی نزدیک ہی نہیں آئے گا اگر آج ہی رہا ہوگا تو وہ اس طرحیں کیسے لے گی محبت اس گناہ کو کھا جائے گی جس طریقے صاحب لگڑی کو کھایا کر دی گی روپڑ محمد و آل احمد اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد و آلی محمد میں سہمت تمام جامل مصاحب بڑھتا ہوں کہ آج سترہ سفر روز شہادتی حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور امام کی شہادت کا وقت نزدیک آتا ہے آپ اپنے غلام خاص حضرت خواجہ عباسل کو بلاتے ہیں عباسل یہاں آؤ دیکھو جاؤ اور جا کر معمول کی قبر سے چاروں گوشوں سے مٹی لے کر آؤ چاروں گوشوں کی مٹی آتی ہے يا امام اس کے پہلے جانے کی پہانوں کی طرف کی مٹی کو سونتے ہیں پھش دیتے ہیں پھش دیتے ہیں دوسری مٹی اٹھاتے ہے دائے پرہ ہے پہلوں کی پھش دیتے ہیں تریسری ٹھاتے ہیں پھرہ چوتھری جڑے ہیں سونتے ہیں سون solidarity کے بعد واپس ابا صل کے حوالے کرتے ہیں جاؤ ابا صل جہاں سے یہ مٹی تم نے نکالی تھی وہاں آپ خدای کرنا وہاں کھو دو گے خدای کرو گے تو وہاں قبربرامت ہوگی وہاں قبربرامت ہوگی اس میں سے آہستہ آہستہ پانی نکلنا شروع ہوگا پانی نکلتے نکلتے قبر پانی سے بھر جائے گی ابا صل جب پانی سے قبر بھر جائے تو اس میں تم دیکھنا تمہیں چھوٹی چھوٹی مچنیاں نظر آئیں گی جب وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تو کو نظر آئیں تو تم ان کو روٹی دینا امام نے روٹی فرام کی کہ یہ روٹی تو ان کو دینا اور امام نے فرمایے کہ جب تمہیں روٹی دوگے یہ چھوٹی چھوٹی بچلیاں اور روٹی کو کھائیں گی اور جب یہ روٹی کھا چکا چکی ہوگی تو ایسے میں پانی بلکل قبر کے کنارے تک پہنچ چکا ہوگا ایسے میں بڑی بچری اس میں نمدار ہوگی اور وہ بڑی بچھی ان تمام چھوٹی چھوٹی مشنی ہے وہ کھا جائے گی اور جب وہ کھا جائے گی تو یہ پانی آہستہ آہستہ بیٹھنا شد ہو جائے گا یہاں تک کہ قبر بلکل خوشک ہو جائے گی اے اباسد وہی میری قبر ہوگی پیر کی جانب سے کھدائی کی جائے گی معمون کی قبر کی تو وہ ہزار برس بھی اگر کھدائی کرتے رہو گے تو وہاں قبر نہیں کھد سکے گی اور تاریخ میں پھر یہ ملا کہ جب امام کی شہادت واقع ہوئی اس کے پیر کی جائے لوگ چاہتے یہ تھے معمون رشید کے حوالی چاہتے تھے کہ امام کو معمون کے پیروں کے پاس دفن کیا جائے لیکن کھدائی کرتے کرتے تھک گئے نہ قبر نہ کھدی تھی نہ دائی طرف کھد سکی نہ بائی طرف کھد سکی جب سرحانے کھوڑنا شروع کی تو فوراں مٹی کھدی زمین ہٹی اور وہاں سے یہ قلب برامت ہوئی وہ حضرات جو مشہد مقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے انہیں نظر آئے گا کہ جہاں گمبت ہے امام کی قبر اتھر گمبت کی بالکل سینٹر میں نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر ہے وہ اسی وجہ سے کہ پہلے معمود کی قبر ہے اس کے بعد امام کی قبریں مدہر ہیں اور امام نے اس کے لئے پہلے بھی زندگی فرما جاتا کہ میں اور یہ اس طریقے سے ہوں گے دونوں مجھوں کو ملا کر بتایا تھا کہ ایک ہی جہاں دفن کیا جائے گا دونوں کو بس ازاداروں حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ابا صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخی وقت وہ ہوگا کہ جب مجھے معمود اپنے دربار میں طلب کرے گا معمود دربار میں طلب کرے گا میں اس کے دربار میں جاؤں گا اگر میں اپنے سر پر کوئی رومال یا تولیہ ڈال کر جا رہا ہوں تو ابا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مجھے روکنا نہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنا ہاں اگر میرا سر کھلا ہو تو تم پھر اسے بات کر لینا اب جناب ابا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ امام کی صحت حرکت کرتے ہیں ایسے میں معمود کا قاسد آتا ہے کہ آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے آپ بلایا گیا ہے جنانچہ جب امام کو بلایا گیا قاسد آتا ہے امام کہتے ہیں اچھا چلو چلتا ہوں اور اس کے بعد دفاع امام شید قدع سے نکلے چلے دربار معمود کی جانب اپنے سر پر آپ نے تولیہ ڈال لیا تھا ابا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے امام کا آخری سفر ہے اب اسے گفتگو بھی نہ ہوئی امام پہنچے دربار معمود رشید نے وہاں پہنچنے کے بعد بیٹھے ایک دفاع معمود نے آپ کی پیشانی کا بوسا لیا آپ کو گلے سے لگایا اپنے پہلوں میں بٹھایا اس کے سامنے طبق میں انگور رکھے تھے کچھ انار رکھے تھے امام سے کہتا ہے اے فرزند رسول یہ انگور بڑے لذیز ہیں یہ انگور بہت ہی خوش مزا ہے اس کو تناول فرمائیے امام نے کہا جنت کی انگور اس سے اچھے ہوتے ہیں جب میں امام نے کہا جنت کی انگور اس سے اچھے ہوگے تو کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ بھی کھا کے دیکھئے امام نے کہا نہیں تم مجھے ماں فرم میں نہیں کھانا چاہتا ہوں اس نے پھر اسرار کیا امام نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے جب تین مرتبہ اسرار کیا اور تینوں مرتبہ امام میں امکار کر کے حجت تمام کر لی تو جب چوتھی مرتبہ معمود حسنے میں کہتا ہے کیا آپ مجھ پر تحمت لگانا چاہتے ہیں آپ مجھ پر شرک کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بدنام کرنا چاہتے جب میں آپ سے کہتا ہوں کیوں نہیں کھاتے اب میرے مظلوم امام نے کہا اچھا تو اسنا اسرار کرتا تو کھا لیتا ہوں امام نے دو تین دانے اٹھائے دہنے آپ دس میں رکھے بس ازادارو جیسے آپ نے یہ انگور کھائے اس کا زہر کا اثر ہونا شروع ہوا امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے چلنے لگے باہر کی جانب مامود پوچھتا ہے کدھر جا رہے امام فرماتے جہاں تم نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں بس ازادارو امام کو یہ آخری وقت تھا امام بیت شرف میں واپس تشریف لائے اور جناب اباسل کو تمام نصیحت و وسیعت کر چکے تھے ایسے میں امام نے یہ بھی فرمایا تھا اے اباسل دیکھو تم جانتے ہو کہ ہم اہل بیت اتھار کا اے ہمارے سلسل امامت میں کسی کا غصر کوئی غیر معصوم نہیں دیتا ہے معصوم کو معصوم ہی غصر دیتا ہے اباسل کہتے ہیں مولا یہاں تو کوئی معصوم نہیں ہے آپ کے فرزد تو مدینہ طیبہ میں ہے جناب امام محمد تکی مدینہ میں ہے آپ فرسان میں ہے کیسے آپ کو غصر ہوگا کہا اباسل صبر کرو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بس امام نے ہجرے میں گئے اور جان جان آفری کے سپرد کی امام نے زہر سے جان دے دی اور اس کے بعد ایک دفاع اباسل تبی گریہ کر رہے ہیں درگالے ہجرے پر بیٹھے ہوئے ہیں گریہ کر رہے دیکھا کہ ہجرے کے اندر ایک نوجوان ایک خوب نوجوان داخل ہو گیا پوچھیں آپ کون اور کیسے آگئے کہا جس نے مدینہ سے یہاں تک پہنچایا ہے اس نے مجھے ہجرے میں بھی پہنچا دیا میں محمد تکی ابن علی الرضا ہوں میں علی الرضا کا فرزند ہوں آئے امام محمد تکی نے کہا جناب اباسل سے کہا اباسل پانی کا انتظام کرو غصر کا احتمام کرو ہم غصر دیں گے تم پانی جاتے رہنا اباسل پانی جار رہے تھے امام محمد تکی نے غصر دے رہے تھے اس کے بعد عزداروں امام محمد تکی نے امام علی الرضا کی نماز جنازہ پڑھی تاریخ میں ملتا ہے جب نماز جنازہ پڑھ لی تو اتفاہ امام کا تعبود موجزاتی طور پر آسمان پر بلند ہوا اور چھت کے راستے غائب ہو گیا اباسل پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ارے عبید مامون رشید اس سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا امام نے کہا سبرکر محمد سبرکر عباسل یہ ابھی تعبود واپس آ جائے گا میرے باباں گئے ہیں اپنے جد کو سلام کرنے کے لیے وہاں سے واپس آئے گا تعبود پھر واپس آیا اور اس کے بعد اطلاع دے دی گئے امام محمد رشید کو وہ آئے دکھانے کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور امام کو بڑے تسک کو احتشام کے ساتھ دفن کیا بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ دفن کیا میں گوں گا امام علی رضا یہ ماہِ سفر المذبر ہے آپ نے اس سفر کے مہینے میں دنیا سے رہلت فرمائی لیکن آپ نے اپنے کفر و دفن کا اور تکھیج و تکفیل کا بڑا انتظام کر دیا اے امام علی رضا آپ خورستان میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے مدینہ سے آپ کے فرزند شریف لے آتے ہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اے امام ذرا تھوڑی دیر کے لیے میدان کربلا میں آجائیے دو محرم ہیں حسین کربلا میں وارد ہو چکے ہیں اور پرکلہ کربلا میں وارد ہونے کے بعد حسین نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ کربلا کے لوگوں کو طلب کیا ہے اے کربلا والوں دیکھو ہم اب سے کچھ دن باہر یہاں قبل کر دی جائیں گے دیکھو ہمارے قبل کے بعد ایسا نہ ہو ہمارا لاشا دیکھو رو کپن پڑھا رہے تو ہمیں دفن کر دینا اور کے بعد جب لوگوں کو واپس کرتے ہیں کہتے ہیں اپنی عورتوں کو بھیج دیو عورتیں آتی ہیں امام عورتوں سے بھی یہی وسیعت کرتے ہیں عورتوں کو واپس بھیج دیو کہتی ہیں جا رہی ہو تو جاؤ ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں حسین تو زانو ہو کر بیٹھ چاہتے ہیں اے اکفار کربلا اے نو نحالان کربلا تو دیکھو ہم سے کچھ دن بعد ہمیں سرزمین پر تین ڈھک کے بھوکے پیاسے تو دو کر دیے جائیں گے ممکن ہے تمہارے ماں باپ حکومت کے خوف سے ہماری تنہیدوں تک فرن نہ کریں تو اے بچوں تو ہی کھیلتے کھیلتے آنا اور ہماری لاشوں میں ایک مٹھی خان دال دینا حسین کو کتنی ترمتی اپنے تجہید و تقدیر کی امام علی رضا نے ایسی کوئی فرماج نہ کی کوئی نصیت نہ کی لیکن سارا انتظام ہو گیا یہ حسین کی مظلومیت ہے یہ حسین کا خاصہ ہے کتنی وزیعتیں کرنے کے باجون حسین علیہ السلام کی تجہید و تقدیر اس وقت نہ ہو سکی لیکن آج ایسا ہوتا حسین دارو آج جب ہی آشورے کے دن قبیلہ تنی اصد کی لوگ ہاتھوں میں بیچے اور پھاڑے لے کر آتے ہیں اور آج جب آئینل حسین آئینل حسین ہم حسین کے لاشاں کہا ہے ہم حسین کو دفع کرنے کے لیے آ رہے ہیں نادارو اچھے لنوں کو موقع ہے بے تہاشا مومنی کرمالائی محلہ پہنچے ہوئے ہیں انطلاق کی مطالب دیڑھ کروڑ افراد کرمالائی محلہ پہنچنے والے ہیں میں کہا ہے حسین آج بھی آپ کی بات چاہتا ہے ہاں کند کوئی نہ کھا آپ کا جسدیں اثر تنہا پھناتا رہے گی کرمالائی محلہ پہنچنے والے ہیں لیکن آج یہ لاکھوشیاں آپ مخراجہ بیدہ کوئی شکت میں آ رہے ہیں حسین دارو کبھی غور کیا آپ نے اس انطلاق کی ڈان فال کے بعد اس قدر لوگ جو جا رہے ہیں حس سے دس گناہ زیادہ مومنین کربلا میں ہوتے ہیں حسین دارو یہ انطلاق بھی تیس سالہ ظلم کا نتیجہ ہے کہ وہ محروم نہیں تھی جو تیس سال سے حسین کی زیارت کیلئے محروم تھے صدام نے پوری کوشش کر لی تھی راہ کے کسی شیعہ کو اجازت نہیں تھی کہ آج شورے کے دن حسین کی زیارت کیلئے آ سکے صدام نے وہی بنی امیہ اور مریعباس کا کردار ادا کیا تھا آج وہ واصل جہنم ہوا حسین کا روزہ آزاد ہوا حسین کے چاندے والے پہنچ رہے ہیں ممگ دھما کی ہو رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جا رہا ہے لیکن حسین آپ کے ماتمدار آپ کے سوگر دنیا کے گوشے گوشے سے پہنچ رہے ہیں شاید کوئی حضر مقدامہ ہو سکے یہ حسین آپ نے چاہا تھا کہ آپ کی تجیز و تقبیر ہو وہ تو ہم نہ کر سکے ہم اس محبت نہ تھے آج آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اے سیدہ اپنے لار کا پرسا کی جیت قبول کی جیت حضر داروں چہرم کا دن آ گیا یہ چہرم جہدین وہی ہے کہ جب جناب زینب اولیا خاتون کہ جب رہائی ملی دمج سے وہ آپ نے کہا کہ یزید سے کہتو کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے اور اس کے بعد واپس مدینے جائیں گے کافلہ کاروہ چلا ادھر مدینے سے دھمک سے چلا کربلا کی طرف ادھر مدینے سے اور چھوٹا سا کاروہ چلا وہ کاروہ جس کا میرے کاروہ جادر ابن عبداللہ ساری راوی حدیث ساری وہ بھی چلتے ہیں اپنے صحابی کے ساتھ آجناب حسین کی زیادت کی آزادی ملی ان کو تب پہنچتے ہیں کربلا میں جا قریب پہنچے اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرے دو اگر حبیب مجھے بتاؤ بتاؤ حسین کی قبر کہا ہے آپ کے ساتھی کہتا ہے ہم سبر کہتا ہے اے میرے دوست اے جابر اے صحابی رسول یہاں تو مختلف قبریں بنی ہوئی ہیں پتا نہیں کون سی حسین کی قبر ہے جابر کہتے ہیں مجھے میرے آقا کے قبر کے قریب لے جاؤ کہ سب قبروں کے درمیان لے جا کر مجھے کھڑا کر دو میں خود پہچان لوں گا بزاداروں جابرہ کو زنابیرہ تھے لیکن اس نابیرہ صحابی نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا السلام علیہ کے عباد اللہ اے عباد اللہ حسین آپر میرے سلام ہو بزاداروں بس ایک قبر سے حوال آئی و علیہ کے سلام یا جابر اے جابر تو بھر میرا سلام ہو بس جابر میں اپنے آپ اس قبر پہ گرا دیا جہاں سے آواز آئے تھی بزاداروں جابر کو یاد آیا وہ زمانہ کہ حسین تھے مدینہ تھا حسین یا کیا ناس نعم تھے جابر گئے جابر نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا گریہ و ذاری تھی ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جابر جساتی کہتے ہیں اے صحابی رسول مجھے لگتا ہے کہ کسی نے اپنے ذات کو خبر کر دی ہے وہ فوج لے کر ادھر آ رہا ہے جلدی سے کہیں کونے میں چھپ جائے بس ازاداروں ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کافرہ تیز تیز بڑھتا آیا ایک دفعہ جابر کا دوست کہتا ہے جابر یہ تو عجیب کافرہ ہے یہ فوج زدر نہیں آتی ارے یہ کافرہ تو سیاہ ماریوں پہ آ رہا ہے ان کے آگے اسی آلم لگے ہمیں یہ تو کوئی عجیب کافرہ ہے وہ کافرہ قریب آیا میرا دیمار امان سید سجاد نے جابر کو پہچانا نور سے بگار کر کہا اوہ نانا کے صحابی میرا سلام قبول کر جابر نے دیکھا کون کہانا علی ابن حسین سید سجاد حسین کا بیٹا جناب جابر نے کہ یہ کیا ہو گیا اے امام یہ کیا ماجرہ ہے امام سجاد کہتے ہا جابر یہ وہی سرزمین ہے جہا ہمارا گھر تبا بھرمان ہو گیا جابر نے جابر نے پوچھا ہو سید سجاد کہ ادب پاس کہا ہے امام نے کہا وہ ڈیرے فراغ پر سانے 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 ہو گئے جابر نے پوچھا آلی ایک پر کہا حسین کو جوان پر تک یہ سید سجاد نے کہا اس کوش پر ایک پر سینے پر چکھائی اور ایک کو بتاتے گئے ہوں گے کہ یہاں یہاں سب شہید ہو گئے موسیقی موتا حق امام لا حسن یا حسن موتا حق امام لا حسن یا حسن مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے 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 ہے جس کو زہن لوگ مسلمان نے دیا ہے ہے جس کو زہن لوگ مسلمان نے دیا ہے ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے سب آنکھیں کرو بان دعا کی ہے دعائی اکبیدی ازادار یہاں شام سے آئی مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہے آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ اے اممی مظلوم رکیہ بھی ہے مہم سوما اے گمبی وہ بی بی ہے پربل میں جلی جس کی عبا ہے ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مامون عباسی کی نائت ہے یہ لوگوں سیدوں سے ذرا پوچھو یہ اممت کی وطا ہے ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے بطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے بطن یہ میرا مولا رضا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر پورٹنگ ہوری شاہدیں آتاں رکھا ہے رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر تل گئی آنڈے سپڑے رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ سجاد نو نہیں پلنی رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ بیا کمر جھکا بیتر رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکایا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکایا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکایا بیت کیوں شرم سجا ہونا تسی لوگ بزارانو کوئی تے دے اچاد اجسانے دارانو اے مل دھالی عابد امت دھائی پیا کردہ اپایا کمر جھکایا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکایا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکایا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکا بیت رو رو کے سفر کردہ اپایا کمر جھکا بیت رو رو کے سفر کردہ پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ پیلا زادار زینب کل سردہ پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ مکیار شریعت وچھے نا پتر نکو چاوے بے لاشت اکبر دی شاروں کے فرمائے کہ لاشی اٹھا با میں لاشا حلی اکبر پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ پیا کمر جھکا عابد پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ پیا کمر جھکا عابد رو رو کے سفر کردہ پیا کمر جھکا عابد مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسین جنگل کے بھرے گھر کھو لٹا آئی ہے زینہ اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کھل اٹھا آئی ہے زینہ اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کھل اٹھا آئی ہے زینہ اے شہر مدینہ بھرے بندواتے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے ہر بار لٹا کے ہر بار لٹا کے ہر بار لٹا کے ہر بار لٹا کے ہر بھرے گھر کھل اٹھا